ہلو فرنڈس ہم نے پیشی ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے کتنا پانی ہمیں پینا چاہیے پانی کب پینا چاہیے کب نہیں پینا چاہیے اور کیسے پینا چاہیے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے پانی پینے کے صحیح طریقے آپ کی ہیلتھ کو افیٹ کرتے ہیں اور اوبرال آپ کی افیسنسی کو بھی افیٹ کرتے ہیں دوستو ہم سبی چاہتے ہیں کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ پیور ہو کلین ہو اور اسی لیے ہم گھر میں وارٹر فیلٹرز بھی انسٹال کرواتے ہیں باہر سے بھی اگر ہم پانی لیتے ہیں تو فیلٹر وارٹر ہی پرفر کرتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو وارٹر فیلٹرز ہوتے ہیں یہ پانی کی اورگینک اور انارگینک جو ایمپورٹیز ہوتی ہیں اس کو فیلٹر آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو پانی آپ کو ملتا ہے کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ یہ پانی اپروپریٹ ہے آپ کے پینے کے لیے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے پہلے یہ فوٹوگرافز آپ دیکھئے یہ فوٹوگرافز لیے تھے جیپینی سائنٹسٹ اور ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے انہوں نے اپنے بہت سارے ایکسپریمنٹس میں یہ پروف کیا تھا کہ water جس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اس انوائرمنٹ سے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ فوٹوز میں دیکھ رہے ہیں کہ positive انوائرمنٹ جس کو مسارو ایموٹو نے بولا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ feeling of love ہے feeling of gratitude ہے prayers offer ہو رہے تھے وہ ساری جگہ ہے جس کو positive انوائرمنٹ کہا اور negative انوائرمنٹ جہاں پہ hostility تھی anger تھا jealousy تھی لوگ ایک دوسرے کے لیے چلا رہے تھے ڈانٹ رہے تھے وہ negative انوائرمنٹ تھا انہوں نے ای ایم ریڈیشن میں بھی water کو expose کیا اور اس کے بھی انہوں نے photograph لیے یہ surprising ہے ہم سبھی کے لیے کہ ہمارے اس پاس کی جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں ان گھٹناؤں سے پانی کا جو molecular structure ہے وہ affect ہو جاتا ہے positive انوائرمنٹ میں وہ بہتر ہو جاتا ہے molecular structure اور negative انوائرمنٹ میں بہت جیادہ distorted ہو جاتا ہے research سے یہ بھی proof ہوا ہے کہ پانی میں extra honorary abilities ہوتی ہیں memories کو carry کرنے کی پانی جس جس ماحول میں رکھا ہوا جی جگہ پر رکھا ہے وہاں پہ جو different type energies ہوتی ہیں وہ energies کو absorb کر لیتا ہے اور recordingly پانی کا structure بدل جاتا ہے یا تو بہتر ہو جاتا ہے یا distorted ہو جاتا ہے اب آپ اپنے گھر کے environment کو دیکھئے یا جو آپ پانی پی رہے ہیں جو آپ کا drinkable water ہے آپ اس environment کو ایک بار دیکھیں ہمارے گھر تک جو پانی پہنچتا ہے اس وہ locality میں کوئی reserve wire ہوتا ہے water tank ہوتا ہے وہاں سے piping کے طرح یہ ہمارے گھر تک پہنچتا ہے تو naturally pipes جس medium سے ہو کے آرہے ہیں وہاں پہ کافی noise pollution ہوتا ہے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ negativity ہوتی ہے اور پانی وہ ساری negativity absorb کرتا ہوا آپ کے گھر تک پہنچتا ہے آپ دیکھئے کہ آپ کے پانی کا جو glass ہے پانی پینے کی بارٹل ہے وہ ٹی وی کے سامنے رکھی ہوئی ہے لیپٹ آف کے سامنے رکھی ہے موبائل کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور وہ پانی ہم پی رہے ہوتے آپ imagine کریئے situation کو جب آپ کے office میں meeting چل رہا ہے کوئی seminar ہو رہا ہے especially جو reviews meeting ہوتے ہیں وہاں پہ کس طرح کا ambience ہوتا ہے کوئی anger ہوتا ہے jealousy ہوتی ہے کوئی کسی کو چلا رہا ہوتا ہے ڈاٹ رہ ہوتا ہے اس environment میں اور group میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو پانی رکھا ہوتا ہے ہم اس پانی کو پی رہے ہوتے ہیں آپ گوھر کریں کہ جس طرح سے ہمارے environment ہے یا جس طرح کی life ہم جی رہے ہیں اس میں پانی ہمارا negative environment میں exposed ہے maximum age کے ساتھ یہ percentage vary کرتا ہے تو اگر ہم یہ پانی پی رہے ہیں جو distorted ہے اور جو ہمارے شریر کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو یقین مالیے کہ ہمارے شریر کو نقصان کرے گا شاید اسی لئے آج world میں 80% سے زیادہ جو diseases ہیں وہ water born diseases ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لئے کس طرح سے ہم اپنے water کو negatively distort ہو گیا ہے اس کو ہم کیسے پینے لائک بنائے یہ ہم discuss کریں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں اور میں امید کرتا ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس پر ویچار کریے آپ کو کیا کیا precautions لینے ہے کیا کیا measures لینے ہے جیسے کہ آپ پانی کو پینے لائک بنا سکے یہ میں آپ سے اگلے ویڈیو میں discuss کروں گا thank you very much جا ہی ہی